اسلام علیکم کیا جانبیر کرتے ہیں کہ آپ خیر یہ سو میرے بردہ آئے کہ آپ بیشہ کچھ رہے ہیں ہستے اور نسپ رہتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اتنا پیار دکھاتے رہے ہیں بلکل نہیں میرا نام حرمت یوسف میں ہوں تارک محمود میں ہوں میرے انتیاز آج ہم جس ویڈیو پر ریکٹ کرنے جائے ہیں اس ویڈیو پر ٹائٹل ہے 42 بلینز بیگن انڈسٹری ایکسپوز ان پاکستان معاشی طور پر پاکستان پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ پہلے روز سے ہم نے کارخانے نہیں لگائے نہ ہماری کوئی مسنوات تھی نہ ہم نے کچھ ایکسپوٹ کیا نہ انڈیجنس کسی انڈسٹری کو پروموٹ کیا تو آج اس کو غلط ثابت کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ایک انڈسٹری پاکستان میں خاصی تھرائف کر رہی ہے جس کے اوپر شاید بہت سے لوگوں کا دھیان گیا بھی نہ ہو اور اس انڈسٹری کا نام ہے بیگنگ انڈسٹری یعنی کہ بھیگ مانگنے کی انڈسٹری بھیگ مانگنے کی فیکٹرییاں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال غزنفر حسین نامی ایک بکھاری جڑا والا سے گرفتار ہوا تھا جس کے اکاؤنٹ سے تین کروڑ روپے نکلائے تھے ساتھ ساتھ ملتان سے بھی ایک شوکت نامی آدمی گرفتار ہوا یا نوٹس پہ آیا جس نے ایک کروڑ روپے کی انشورنس کروائی بھی تھی اپنی اور جب اس سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو تو اس نے کا بھیگ مانگتا ہوں کافی سالوں سے میرا یہ پروفیشن ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر شازیہ نامی ایک خاتون کے انٹرویوز بھی موجود ہیں جس نے یہ کہا کہ میری ایک فیملی میں شادی ہوئی جن کا بڑا لگزیریس لائف سٹائل تھا they used to live in massive mansions اور بڑی بڑی گاڑیاں تھی ان کے پاس تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کرتے کیا ہیں تو ایک دن مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ سب بیگنگ کا ایک نیٹورک چلا رہے ہیں بھیک مانگنے کا یہ وہ کہانیاں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ انڈسٹری اتنا ریونی اور اتنا پیسہ کما رہی ہے جتنا مجھے اور آپ کو شاید اندازہ تھا ہی نہیں تو اس کے لیے ایک ریپورٹ جب میرے سامنے آئی تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے دوبارہ کنفرم کیا تو ڈان نے بھی یہ ریپورٹ چھاپی ہوئی تھی جو پاکستان کا سب سے کریڈبل انگلیش پیپرز میں سے ایک ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل تھرٹی ایٹھ ملین لوگ بھیک مانگنے کے پیشے سے منسلک ہیں یعنی کہ تقریباً چار کروڑ لوگ اس پیشے سے منسلک ہو چکے ہیں چوبیس پچیس کروڑ کے ملک میں صحیح ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ کسی بھی پاکستان کے شہر میں چلے جائیں اس وقت بڑے شہروں کی میں اگر بات کروں تو اسلام آباد ہو اسلام آباد میں تھوڑا کم ہے ویسے لیکن لاہور ہو کراچی ہو آپ کے لیے سڑک کے کنارے گاڑی روک کے کوئی کام کرنا عذاب بن جاتا ہے کیونکہ چاروں طرف سے گاڑی کی چاروں ونڈوز کی طرف سے آپ کو لوگ آ کر ناک کرنا شروع کر دیں گے پیسے دے دو یہ دے دو وہ دے دو سگنل پہ رکھو گے عذاب بن جائے گی زندگی کوئی گاڑی میں بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے کوئی کال کر رہا ہے پیسنجر ڈرائیور نہیں اس کے لیے عذاب بن جائے گا کہ گاڑی ناک ہوتی جا رہی ہے تو یہ اتنے بڑے نمبر میں ان کے نیٹورکس پھیل چکے ہیں کہ پاکستانی لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ دردے سر بن چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ نمبر ہے کہ اگر چار کروڑ کے قریب لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ یہ کہ پر ڈے کلیکشن اس ریپورٹ کے مطابق یعنی کہ بکھاری ایک دن میں کتنا پیسہ کما لیتے ہیں مختلف شہروں سے اس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ نوٹ جو چھاپ رہے ہیں بکھاری پاکستان میں وہ کراچی میں ہیں دو ہزار روپے ایک دن کی ایک بیگر کی کلیکشن ہے یعنی کہ مہینے کا ساٹھ ہزار روپے کماتا ہے وہ ٹھیک ہے This is more than many engineers in this country and many emfil scholars in this country جن کی پہلی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی ماشاءاللہ لاہور میں ایورج پر ایک بیگر یعنی کہ ایک بکھاری چودہ سو روپے روز کے کما لیتا ہے تھوڑے سے کم کراچی سے اسلامباد میں اس ریپورٹ کے مطابق ایک بکھاری ساڑھے نو سو روپے کماتا ہے ایک دن کے یعنی کہ اسلامباد والے لوگ ذرا بہتر طرز عمل اختیار کرتے ہیں پیسے کم دیتے ہیں بکھاریوں کو اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے سڑکیں جتنی خراب ہیں جس شہر میں اتنے ہی زیادہ بیگرز وہاں پر ہیں اور کمارے ہیں کیونکہ سگنلز نہیں ہیں ٹرافک کا نظام ٹھیک نہیں ہے اسی لئے کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ روڈ بلوک کر دو گاڑیوں کی سپیڈ سلو ہو جائے گی مانگنے کے لیے آ جاؤ تو اسی لئے کراچی کی سب سے بترین سڑکیں ہیں اصل میں تو وہاں بیگرز زیادہ کماتا ہے اس سے کم لاہور میں اور اس سے کم اسلامباد میں تو یہ ایوریج بنتی ہے ملک کے تمام بڑے شہروں کی ساڑھے آٹھ سو سے نو سو روپے کی کلیکشن ایک بکھاری آن ایوریج پاکستان میں بڑے شہروں میں اگر وہ اپنا دھندہ چلا رہا ہے تو وہ نو سو روپے کے قریب ایک دن کے کما لیتا ہے اب اس لحاظ سے اٹھتیس ملین سے اس ریپورٹ نے جب ریونیو نکالنے کی کوشش کی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایوری سنگل ڈے ایک بکھاری جو باہر نکلتا ہے فیلڈ میں اگر ان تمام کی کلیکشنز کو ملا لیا جائے تو بتیس عرب روپے بکھاری پاکستان میں روز کمارے ہیں بیگرز ان دس کنٹری دوبارہ سنیں آر ارننگ روپیز تھرٹی ٹو بلین ایوری سنگل ڈے ٹھیک ہے اینویلی یہ بنتا ہے ایک سو سترہ ٹریلین روپیز ایک سو سترہ کھرب روپے کی انڈسٹری ہے یعنی کہ یہ اگر ڈالر ٹرمز میں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ انٹرنیشنلی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں باہر بیٹھ کے پاکستان سے سو دہ بیگنگ انڈسٹری ان پاکستان اس فورٹی ٹو بلین ڈالرز پر یر اقارڈنگ تو پاکستان کی آئیٹی انڈسٹری جس کو گولڈ مائن کہا جاتا ہے جو کافی پیسہ لے کر آئی ہے ملک میں وہ بھی ایک سال میں تین بلین ڈالر کماتی ہے تھری بلین ڈالر بیگنگ انڈسٹری کتنا کماری ہے فورٹی ٹو بلین ڈالر اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان میں یہ کارروائیاں اتنے کھلے عام چل رہی ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اسے کوئی روکتا کیوں نہیں ہے اور اگر یہ میں آرگیومنٹ کروں کہ اس کو بند ہونا چاہیے تو لوگ کہیں گے کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ جو لوگ بھوکے ہیں یا کھا نہیں سکتے آپ ان کا روزگار بند کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے ٹھیک ہے 1958 کے ویگرنسی آرڈیننس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بھیک مانگنا اور اپنے بچوں سے بھیک مانگوانے کے جرم کی سزا تین سال کی قیدہ ہے کتنے گرفتار ہوتے ہیں نہ ہونے کے برابر اس کے علاوہ پاکستان میں ڈان کی رپورٹ یہ کہتی ہے ملینز ان پاکستان یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن زیادہ گینگز جو اپریٹ کر رہے ہیں اب گینگز کیا ہیں گینگز یہ ہیں کہ نیٹورکس ہوتے ہیں جو علاقے کا تعیون کرتے ہیں کہ کس سڑک پہ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی شفٹس ہوتی ہیں ان کا پکنڈ راپ ہوتا ہے یہ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا سگنل پہ کسی کے بال خراب ہیں بھری حالت ہے these are disguised people because وہ اپنی اصل حالت میں آپ کے سامنے نہیں آتے mostly 99% انہیں پکنڈ راپ دیا جاتا ہے چھوڑ کے جاتے ہیں رات کو لے کے جاتے ہیں collection میں آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں یہ ہو رہا ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کے ہماری جیبوں سے پیسے نگال کے یہ نیٹورک چلا رہے ہیں یہاں پہ اور اپنے بچوں کو اور نسلوں کو اس کام پہ لگا رہے ہیں آگے چلیں تو پاکستان unfortunately کیونکہ یہ پاکستان میں 42 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے تو پھر اگر اتنی بڑی انڈسٹری ملک میں ہو تو اس کی ایکسپورٹس تو ہوتی ہیں تو اس انڈسٹری کی بھی ایکسپورٹس اب سن لیجئے کہ ہم بیگر ایکسپورٹ کس بڑے نمبر میں کر رہے ہیں تیس جولائی کو یعنی کے پچھلے مہینے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ایک سیشن ہوتا ہے سینٹ کا اس سٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا جاتا ہے کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں میرے الفاظ نہیں ہیں دنیا بھر میں جتنے بھی بکھاری ریسنٹ یئرز میں حالیہ سالوں میں ارسٹ ہوئے ہیں اس میں سے نوے فیصد پاکستانی ہیں اور یہ کس طرح باہر چلے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے پلگریمج کے ویزاز پہ یعنی کے زیارتوں پہ اراک ایران اور ساتھ سعودی اریبیا چلے جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے اور وہاں جا کے یہ حرکات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سینٹ کی کمیٹی کو بریفنگ دی گئی ہے میری طرف سے نہیں اوورسیز پاکستانی اس کی جو جو سیکریٹیریٹ ہے اس کی طرف سے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اب جاپان میں بھی یہ دھندہ شروع ہو چکا ہے یعنی کہ پاکستانی جاپان جا کر بھیک مانگنے کا ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں وہاں پر بھی یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں جیپنیز بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نیا ٹرنڈ جو ہے ہم نے پرڈکٹ نہیں کیا تھا کہ یہاں پر آ کر یہ شروع ہو جائے گا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ایجنٹس جو کہ موسلی ساؤتھ پنجاب سے آپریٹ ہوتے ہیں سینڈل پنجاب کے بھی کچھ شہر اس میں انوالڈ ہیں ایک دو شہر کشمیر کے بھی ریسرچ کہتی ہے کہ سامنے آئے یہ سارا خرچہ اٹھاتے ہیں بیگرز کا اور ان کو ٹکٹس کروا کے دیتے ہیں ویزاز لگوا کے دیتے ہیں اور ڈیل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے باہر جانا ہے ایک ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ اتنے پیسے کما کے لانے ہیں ہر صورت بھیگ مانگ کے اور جب وہ واپس آئیں گے ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد تو ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوگا تو ایجنٹ آپ کی ٹکٹ کے پیسے دے گا باہر بھیجے گا کلیکشن کا آدھا وہ اپنی جیب میں ڈالے گا یہ ہے نیٹورک ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دوہزار تئیس میں بھی ایف آئی اے کی طرف سے تقریباً سولہ بکھاریوں کو ملتان کی ایک فلائٹ جو کہ سعودی عرب جا رہی تھی اس سے ایرسٹ کیا گیا اب ایف آئی یہ کافی ایکٹیو ہے آج کل جس کی میں تعریف کروں گا کہ دی آر ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ بٹ اس کو ایک الارمنگ سکیل پہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوہزار چوبیس جولائی میں یعنی کہ پچھلے مہینے دوہزار پاسپورٹ گورنمنٹ نے بلوک کیے ہیں اور شناختی کارڈ بھی بلوک کیے ہیں ان لوگوں کے جس کا تعلق اس نیٹورک سے پکڑا گیا ہے جو باہر گئے اور بعد میں ڈپورٹ ہوئے یا واپس آئے آئیڈنٹیفائ ہو گئے تو دوہزار تو صرف پچھلے مہینے پکڑے ہیں تو آپ حساب لگائیے کتنے بڑے نمبر میں یہ کام ہو رہا ہے اور موسٹلی یہ فلائٹس جس میں یہ لوگ سوار ہوتے ہیں وہ زیادہ جاتی ہیں ملتان سے کیونکہ وہاں شاید سکروٹنی کم ہوتی ہے اسی لئے وہ وہاں کا انتخاب کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے نمبر میں پک پاکٹس یعنی کہ جیب جو کٹتے ہیں ان لوگوں کو جو پکڑا گیا انفورچنیٹلی حرم کے آس پاس اور ساتھ ساتھ ہولی سائٹس کے آس پاس اس میں بھی پاکستانیوں کا نمبر بہت بڑا تھا ساتھ ساتھ بارہ آگست دوہزار چوبیس اس مہینے یوم آزادی سے دو دن پہلے ایف آئی اے نے اسلام آباد کے ائرپورٹ سے چھے لوگوں کو آریسٹ کیا وہ بھی عمرہ کرنے جا رہے تھے اور انٹیلیجنس بیسٹ آریسٹ ہوا یہ کہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ بھی بھیک مانگنے جا رہے ہیں نیٹورک پکڑا گیا ساتھ ساتھ یہ کہ انٹیریئر منسٹری نے یہ بتایا ہے کمیٹی کو کہ پچھلے دو سالوں کے اندر ان ٹو یئرز آن لی ہم نے مختلف فلائٹس پر چھاپے مار کے فورٹی فور تھاؤزنٹ چوالیس ہزار لوگوں کو آف لوڈ کی ہے اب اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ ہوائی کہانی ہے کہ اتنے زیادہ بیگرز پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتے تو آپ یہ ان کے اپنے سٹیٹس دیکھیں انٹیلیجنس بیسٹری کے کہ انہوں نے صرف چوالیس ہزار لوگوں کو تو پچھلے دو سالوں میں آف لوڈ کی ہے کہ وہ بھیک مانگنے جا رہے تھے پہلے پکڑے گئے سسپیشن کی بنیاد پر بھی کی ہے ساتھ ساتھ یہ کہ ابھی سینٹ کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ سعودی عربیہ سے ایک اگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کا جس کے تحت سعودیز نے کہا ہے کہ تو انو قدادہ واسطہ ہے یہ مزید بیگرز یا نہ بھیجیں اور لس سکلفل لوگ بھی یا نہ بھیجیں ایک اگریمنٹ ہوا ہے یہ بھی سینٹ کمیٹی کو بتایا گیا میں اپنی طرف سے کہانی نہیں سنا رہا تو وہ بھی تنگ آ کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ان کو روک لیں کسی طرح بہت سی ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں بہت سی انفلوینسرز بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ سعودی عربیہ میں مختلف جگہوں پر بیٹھ کے بھیک مانگی جا رہی ہے اور جب پوچھو تو پاکستانی ہے کیمرے کے سامنے آنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں ساتھ ساتھ سینٹ کمیٹی کو صرف بیگنگ کے حوالے سے نہیں بتایا گیا انفورچنیٹلی یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی لیبر فورس جو کہ یو اے ای کی لیبر فورس کا ففٹین پرسنٹ بنتا ہے یہ خبر تو ٹی وی پہ بھی چلی ہے ففٹین پرسنٹ لیبر فورس ہے ٹوٹل یو اے ای میں پاکستان کی لیکن جو لیبر فورس یو اے ای میں کرائم کرتی ہے اس کا ففٹی پرسنٹ پاکستانیز نے کیا ان کرائمز میں موسٹلی جو ایشیوز تھے نا وہ سیوک کرائمز تھے یعنی کہ کہ یو اے ای کی اتھارٹیز نے کنسن شو کیا ہے کہ موسٹ آف دیس پیپل ور فیلمنگ وومن ویڈاوٹ دیر کانسنٹ کہ ان سے پوچھے بغیر ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں سپیس دینے کا ایشو سمجھ نہیں آتا کیٹ کالنگ ہو رہی ہے انہیں لگتا ہے یہ بھی انارکلی بزار ہے جہاں حلوہ لکھا ہوگا سوٹ کے اوپر تو جا کے دبوچلو کے لڑکی کو اور کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو تو چونکہ انفورشنیٹلی ہم ٹرین ہی نہیں کرتے اپنے مائنڈز کو اور وہ باہر جا کے سوشل آرڈر ڈسٹرپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو خواتین کی ویڈیوز بنانے کی جو وائلیشنز ہیں اس میں بیشتر پاکستانی وہاں پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے پاکستان کا پریزن ڈیٹا جو بتاتا ہے جسٹس پروجیکٹ پاکستان دوہزار تیس کی رپورٹ ہے کہ چودہ ہزار پاکستانی جو اوورسیز جیلو میں ہیں اس میں سے ففٹی ایٹ پرسنٹ یو اے ای اور سعودی ایرابیہ میں ہیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ممالک میں جا کے یہ وائلیشنز کرتے ہیں ایشو یہ ہے کہ بارہ ملین پاکستانی تقریباً اس وقت گلف کانٹریز میں ایکسپیٹ کے طور پر ریجسٹرڈ ہے اس بارہ ملین میں صرف دس پرسنٹ سکل فول ہے نائنٹی پرسنٹ انسکلڈ لوگ باہر بھیجی جا رہے ہیں دھڑا دھڑ بھیجی جا رہے ہیں نائنٹین سیونٹیز سے بھٹو صاحب نے جو آغاز کیا تھا کہ جاؤ باہر سڑکیں بناو تاریں ٹھیک کرو مزدوریاں کرو روٹیاں پکاؤ ابھی تک اسی سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اپنی ورک فورس کو ٹرین ہی نہیں کر پائے اور سکل کوئی ہو یا نہ ایک اچھا شہری بنانے پر بھی توجہ نہیں دے سکے ٹھیک ہے موسٹلی اس بارہ ملین کی جو میں بات کر رہا ہوں فر دہ موسٹ پارٹ اس میں کون لوگ ہیں لیبررز ہیں مزدور الیکٹریشن ویلڈر کوک ویٹر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہر وہ کام جس میں کوئی ہائے لیول کا سکل نہیں چاہیے وائٹ کالر نوکریاں نہیں کرتے تو جب اس طرح کے لوگ آپ باہر بھیج رہے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ایکسپٹ کر لے گی اسی سینٹ کی کمیٹی کو یہ بتایا ہے اوورسیز کی منسٹری کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اب فورن امپلائرز یعنی کہ سعودی ایرابیہ ہو یا دبائی ہو ابو دھابی ہو یو اے ای کی بات کر رہا ہوں وہ اب ریپلیس کر رہے ہیں پاکستانیوں کو بد بانگلہ دیشیز این ایڈینز دو وجوہات کی بنا پہ نمبر ایک سکل نہیں ہے پاکستانیوں میں نمبر دو ان کرائیمز کی وجہ سے ان ڈیسنسی کی وجہ سے ڈاؤٹ ہے اور کریڈیبیلیٹی کا ایشو کریئٹ ہو گیا اب ہم نے اور آپ نے تو کچھ نہیں کیا لیکن انفرچنیلی پاسپورٹ دیار کیرینگ آؤٹ دیار اسی وجہ سے ایڈیڈ سکروٹنی ہے یو اے ای کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا نہ وہ کرتے ہیں بکاوز دیر انٹرس they don't want to lose a lot of investment that comes from پاکستان but یہ آپ جا کے کسی بھی ویزا ایجنٹ سے پتا کر لیں کہ کتنی ایڈیڈ سکروٹنی ہے اس سٹیج پہ دبائی کے ویزاز کے لیے چاہے وہ مانیٹری سکروٹنی ہو کہ بینک سٹیٹمنٹ مینٹین کرنی ہے باقی چیزیں کرنی ہیں ویزا ریجیکشن کا نمبر دیکھ لیں کتنا ہے آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے انانانسٹ چیزیں ہو رہی ہیں یہ سارا کچھ اسی لیے ہے کہ ہم جو یہ بھیک مانگنے کے لیے لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کا ہی نام بدنام ہونا شروع ہو گیا کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دی اس پہ ٹھیک ہے اگر ملک کے اندر تھرٹی ایٹ ملین بیگر پھر رہا ہے جو کہ پیالے سرب ڈالر کی انڈسٹری چلا رہا ہے تو اس کو باہر جانے سے بھی آپ نائنٹی پرسنٹ روک لو کہ ٹین پرسنٹ بھی نکل گیا اگر کتنی سکروٹنی کر لیں گے آپ وہ باہر جا کے یہی کرے گا پھر ایک اور پاکستان میں زومبی اپوکلپس آیا پچھلے تین چار سال میں جس کا نام ہے تبدیلی کی ریولوشن اس تبدیلی کی ریولوشن نے بچی کچی جو ہماری ساکھ تھی وہ بھی تباہ کر دی چارج کر کے لوگوں کو ہاف بیک ٹریولوشنری بنا کے باہر بھیج دیا وہاں جا کے آگے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اتجاج ہوا استامبول میں چوبیس پاکستانی ایرسٹ کیے ٹرکی نے کہا کہ یہ گند اپنا یہاں سے نکالو بے شک ارتگل ہم نے بنایا لیکن یہاں آزاد نہیں کرانا اس کو واپس جاؤ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یو اے ای کے اندر اتجاج ہوا وہاں پر آثورٹیز نے وان کیا کہ بلکل پرمیشن نہیں ہے اس کی یہاں نہیں ہو سکتا صحیح ہے سعودی عربیہ کے اندر حرم کے اندر نارے لگ گئے ٹھیک ہے ابھی ریسنٹلی بھی میں نے دیکھا ہے کسی شاید کوئی پولٹیشن ہے یا کون ہے اس کو آریسٹ کیا گیا ہے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کہ ویڈیو بنا کے خان صاحب کو رہا کر دو اور یہ کر دو تو ان ایکٹیوٹیز نے جو باقی بچا تھا وہ بھی برباد کر دی ہے لنڈن میں آپ دیکھ لیں آپ سڑک پہ اگر چل نہیں سکتے اگر آپ نے زندگی میں کبھی توہینیں عمران خان کی ہے تو اگر یہ کر دی ہے نا آپ نے تو آپ سڑک پہ اگر واک کریں گے آپ کے پیچھے سٹری اینیملز کی طرح لوگ آئیں گے آوازیں مارتے ہوئے ویڈیوز بناتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے آپ کو اور یوکے کے نیبر ہڈز میں گورے سر پگڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کیا امپورٹ کر لی ہے ہم نے تو باقی قصر جو ہے وہ ان لوگوں نے نکال دی تو اب چیز یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے تو ڈسکاریجمنٹ لوگوں کی طرف سے ہونی چاہیے بکاریوں کی جائے میس سکیل کے اوپر ان کے نیٹورس کو پکڑا جائے جن بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے انہیں پکڑا جائے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا پاسپورٹ پہلے ہی دنیا کے ٹاپ تھری فور ورس پاسپورٹ میں آتا ہے اس کے ساتھ مزید ظلم ہونے سے بچائیے مزید انٹیلیجنس آپریشن کریے ایف آئیے جو کام کر رہی ہے اچھا کام کر رہی ہے اس کو مزید تیز کرنا پڑے گا ان نیٹورکس کو پکڑنا پڑے گا جو ریپیٹیڈلی ان لوگوں کو ڈھونڈ کے باہر بھیجتے ہیں شہریوں کو ڈسکریج کرنا پڑے گا کہ انہیں پیسے نہ دیجئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سکل دینا پڑے گا شہری کو تاکہ وہ باہر جائے تو کوئی ایسا کام کرے جس سے ایک قوم کا امیج خراب نہ ہو کسی کی جیب نہ کٹے بھیگ نہ چلے جی ویڈیو کتب ہوگے بھائی جذبے والے قوم تو بھائی آرہی ہم نے دیکھی بھائی کہ کیا کمال کا جذبہ ہے باتیں اکرونڈوں کی دکان پکاروں کی وہ والی چیز ہے نا نہیں بھائی دکان بک دوڑوں کی بتالی ازب بتالی ازب دالی سالانہ انڈیسٹری یہ انڈیسٹری بھائی ہے کی تاکلوہ انڈیسٹری ہے کہ انڈیسٹری کام بھی چل رہی ہے بھائی ہمارے لیڈروں نے بھی یہی کام پکڑاوا ہے اور عمام نے بھی یہی کام پکڑاوا ہے دیلی کہا کتنا دستی سردہ بیوتے ہیں اب پاکستانیوں کی ایک سب سے بڑی بھائی صاحب یہ آپ کم اقلی کہہ لیں یہاں ہم کی مجبوری بن جاتی ہے ایک طرف جس چیز کا رجان ہو جائے پھر سارے اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں اب یہ شروعات میں اتنے لوگ ہمارے بار نہیں جاتے تھے اب دیکھو دیکھیں بھائی صاحب سکون ہی نہیں آتا کسی کوئی یا یہ سب سے بھائی خلاحات ہے حالات بھی بچائن بھی نہیں اچھا حالات کیے جب بھائی جا کر جب بھیک مہتے ہیں وہ جو گھو پی جاتے ہیں وہ تک لیننگ جائے پروفیشنل جائے پلیننگ کے ذریعے جائے بھائی صاحب کئی عام بھی ہیں سارے پروفیشنل نہیں ہیں اچھا جو مضمن بھائی کی جو سب سے بڑی آباد لگی ہیں یہ کہ بھائی ہماری کھامی یہی ہے بھائی ایک جو ہے زندہ قوم وہ بنا نہیں سکے ہمارا برینواش ہوگا ہے ہم گلام قوم تھے نہیں گلام قوم زندہ قوم یہ کم اپنی سلپ ریسپیکٹ ہوتی ہے اس کو تو برقرار رکھیں اس کے لیے اس پہ نہیں ملکے یہ سوچتے نہیں کہ بھائی اگر ہم یہ گندہ سٹیپل کریں گے تو بھائی ہمارے کھنٹی کے نام بدنام ہوگا تارک بھائی اگر کوئی دوچتا ہوتا تو آج اتنی بدنامی اور اتنی چھوکو ہو رہی ہوتی اس کے لیے اچھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں میں ایک دیش بھکتی جانگا ہے تو بھائی اپنے نام بھائی بھائی میں ان کا اور ان کا کرتا ہوں تیس لاکھ ہواتین تھی جو میرے کو نکالا کسے کچھ نہیں کرتے بنگلہ دیش میں وہ تیس لاکھ ہواتین کے لیے اس نے کرزے لیے حسینہ واجد نہیں آگے کچھ اس میں اپنے بھیکالیوں سے کمپیر جا رہی اس نے ان کے لیے چھوٹی چھوٹی انڈیسٹریں لگا رہی وہ تیس لاکھ ہواتین مصر تیس لاکھ سیمیلی یہ پرابلم بھی ہے ان کے لیے گورنمنٹ سکوڑنگ یا کونس نے کچھ بھی نہیں کرتے کرنا اس اچھا ہے گورنمنٹ اپنا کرپشن کرنے کے لیے سکیمیں نکالتی ہے اور اس پہ اپنی کرپشن کرکے صاحب کرنے آپ نے میری بات سلس رسپیکٹ تو تب ہو نہیں تارک صاحب جب ہمارے آفیسرز ریٹائر ہوتا ہے تو ہم اپنے کنٹری میں رہے کل کو ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے یہاں سربائیو کرنا ہے تو وہ اچھا گھر بنائیں یہ تھوڑا لاغ سربائیو نے سربس کر لی اب نکل جائے بچوں میں رہنا ہے باہر کے کنٹریوں میں اور بات یہ سب سے بڑا لاؤس جو میں نے فیل کیا آٹھ دس سال میں جتنی یہ برمیٹ کو افیش ریٹائیڈ ہوتے ہیں فاس کھائے ریٹائیڈ افسر ہوتے وہ کسی ادارے کے چیئرمیل بن جاتے ہیں بندری نکلاتے کون جو دیدا ہوتے بڑے سرکاریات حقیقت ہے ایمیس بن جاتے بڑے بڑے سرکاریات چین موافتہ ہو گیا موافتہ ہو گیا اس رو میں سپارکو میں چین میرے گرم وہ بھی آرمی ریٹائیڈ ہمارا سپارکو ایسا بڑے ریٹائیڈ ہے لاؤکٹر تو بن دا پو اس کو اپنا دے کر نہیں ہماری ڈریکشن ہی ہماری ہماری کام کرتا ہے وہاں ہماری ڈاکٹر ہوا جناب وہ بڑے فوج سے ریٹائیر ہوا ہے ڈاکٹر ہے اور وہ آکے ادھر بڑے ڈاکٹر لگ ادھر ڈیڈھ 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 آپ کرے ہی ہماری ڈیڈھ ڈیڈھ اگر ڈیڈھ 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 ڈیڈ ڈیڈ ڈی 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 دیلی بیتیس صرف ان کو دیلی جو بندے ان کو ترین کر دیا مطلب اشاروں پر روڈز پر ہرسپیٹر دنویسکیشن پلیج کے ریاض کے علاقے ہیں میں سوچ رہا ہوں ان کو کھانا دینا ہے چاہیہاں کرنے ہیں ہر سال بڑی فرمے لاکھیں ایک ارب کی اچھی چندگی ہے دیلی بیتیس ارب ایک ایک جو یونیکارن بن جاتی ہے کمپنی ایک ارب ہوتی اس کی نیٹ پر سلی ہوتی ہے مالیت دور میری بات سالت وہ چوبیس قلور میں سے چال قلور پکاری بہت زیادہ بندوں کیا ہے باہی صاحب آپ یہ گرد و دوا کی کسے بھی باتیوں میں چلے جائیں اب تو خیالے ہی ہوگی پچے چھوٹی 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 بچیاں میں دیکھوں تو باہی صاحب ہم پتہ نہیں کس طریقے سے ٹرین کیا ہے ٹرین بات سالت جان نہیں چھوڑتی ایسے دے بھی نہیں ہے نا میر بھی جان نہیں چھوڑ رہا ہے وہ ایک آن سے ایک مجھے رہے ہیں وہ اس دس پندرہ نے گئے لے رہے ہیں یہ چیز ہوتی ہے یہ خونت پتہ ہوگی وہ سید مذہبل بھی بتا رہے تھے ویڈیو میں کاری کے ہی روکنے کی ایک آپ نے غلطی کر لی پھر وہاں سے لکھنا میں ایک بیو دیکھ رہا تھا کسی سگنل پر بیکاری بھینگ مانگتے تھے اور وہ سگنل خراب ہو گیا اور اس سگنل خراب ہونے کے بجے سے گاڑیاں رکتی نہیں تھی تو بیکاریوں نے خود پائدے لہت کے وہ سگنل خراب ہونے پتا رہے تھے میں کہا کہ یہ مکوانے میں نے سردہ رہے تھے ایک عورت نے مجھے بکا پائدہ سے پہلے رہے تھے میں تو بیزی سا بکاہ میں سے سردہ رہا تھا پھر کہا مجھے بھر کہا اس کو میں نے سردہ رہے تھے لیکن چھے عورت آگیاں تو تانٹلوست سیت مانگتے ہیں ہٹی کٹی دیکھیں یہ ایک اور بھی چیز ہے نا یہ پلینک گورنمنٹ کی بیچ میں ہے آپ معلوم ٹھول ہے جہاں یہ گورنمنٹ سختی کہیں اتنے لوگوں کو پکڑے ان کو کہاں سے کھانا دیں گے یہ بیاس کے کند رکھتے ہیں وہ بھی تو گورنمنٹ پر بڑھنے پڑھنے گاڑا ہوں یہاں نشیدی ہوں ماری چار کروڑ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہے تو گورنمنٹ ان کو کہاں سے بیپورٹ سے رہی گورنمنٹ مانگتے ہیں کی سیتھ کا خیاہ رگنا ہمارا ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب ہم ان کو کچھ نہیں ہی لیکن ہم کچھ ملے گئی نہیں بھائی صاحب تو خود پا خود یہ تنگ آ کر یہ کام یہ تندہ چھوڑ دے گے مطاق تھی بھی ہوتی نہیں کہ بندہ ڈر جاتا ہے یہ بندہ مستحق ہے کہ نہیں یہ پیشہ والا نہ طور کے ہماری صلائی تھی یہ بس نیچے لگی شروع سے پتہ نہیں کیا کونسلنگ بھی ہاتھ بریو آش گئے اب وہ امران خان کی بات کر رہا تھا تو اس نے تو جندے گاڑ دیئے نا بابا وہ میں ویڈیو دیکھے ہیران ہو گئے ہوں اچھا یہ بائیل کے کندریوں میں ان کو زلیل کر کے وہاں پروٹیسٹ جو کرتے ہیں اس نے کندری جو بدنا ہوں کتے ہیں اس سے پاکستان کو تو فرق پڑ جاتا ہے فرق پڑا میں آپ کو بتاؤں بتاؤں آپ امران گاڑ کو چھوڑ دیا ہی میری بات کو شروع میری میرے بائی ہیں اسرد مور ہیت لوئے کو ہیہان کہ میں مجھے مجھے گو وہ کہہ رہا کہ ایک دن ہمیں سائن بجائے ہیں کہ جو بھی جن کی گزیں ہیں ایک کے گزیں sinde بنا دیں کہ ان کے ادھروں کے لال اٹھے کی سچوشنو اسٹ ہے جو بہت خراب ہے پی ٹی آئی کے جو پروٹیسٹ کارے ہیں یہاں سے جمکیتگر آ کر گئے ہیں ان کو جن کے گزیں دیکھ ہیں جو بھی جن کے گزیں گے ہیں صرف دو تین ہزار بندے کی وجہ سے جتنے ہی مسلم کمیونٹی ہی نا ساری سلیل کر رہا تھا یا تو ان کے پروٹیسٹ کرنے سے پاکستان کی حکومت پر اثر ہو اور وہ خان صاحب کو چھوڑ دیں تو تو وہ پروٹیسٹ کرتے اچھے بھی لگے یاد بات یہ حالانکہ اس سے تو خان صاحب کی گھڑوگل یہ خود غراب کر رہے ہیں گھڑوگل کے لیے انہوں نے خود ڈلوایا امریکہ نے بھرا کچھ کروایا ہے بھئی اس کو چھوڑو ان پاکستانیوں کی ان پاکستانیوں کی اتنی کم عزت بھی دیکھ لو کہ حرم پاک میں وہ خانہ کعبہ ہے حرم پاک کے خانہ کعبہ کی دیوار ہے اس کے ساتھ جنڈا لگایا ہوا بھائی پہلے مرتبہ یا بھیکاریوں کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر تھوڑا دا ڈر کا مول ہوتا ہے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں بھیکاری اکثر کہ وہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں تو ہسپتال ہو گئے عدالتیں ہو بھی جھیلیں ہو گئیں دیلوے سکیشن ہوتے ہیں اس طرح کی جگہ پہ وہ ہوتے ہیں اور باقی بھائی بھائی بات کریں کہ ایک بھیکاری ہوتا ہے اس کی سیلس ریسپیکٹ نہیں ہے تو وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اس کو نہ اپنے کنٹری کی ہوتی ہے نہ بھائی اپنے اپنے ایسی دیتے ہیں خاندار کو کہ بھائی اس نے جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں بھائی اچھی بات ہے لیکن بھائی اگر بڑے لیول پر دیکھا جائے تو انہوں نے بھیکاری پیدا کرنے ہوتے ہیں کوئی قسم کے بھیکاری پیدا کرنے ماری بات ہے اگر ان کو روزگار دیتے ہیں اگر یہ ہی خرچہ کر کے بھائی ساب ایک سینٹر بناتے ہیں بڑا سینٹر بناتے ہیں وہاں پر ان کو ٹرینڈنگ دیتے ہیں کونسلنگ کو چھوڑو بھائی سب سکیل بڑکر ہو آئے جن بھائی شاہب ہوتا ہے کوئی مشتری ہوتا ہے اس کو سکھایا جائے پرابر کوئی کام تو جب وہ سیکھا ہوگا تو وہ جب بھائی کے کنٹری میں کہا ایک تو اس کی سیلری اچھی ہوگی عزت سے کام کرے گا اس کو ہارا طریقہ کار بتایا جائے کہ بھائی آپ نے یاد پھر اس طرح کی پولیسی لے آئے نا کہ سعودی عرب سے یا یو ای سی اس طرح کے موائدے ہوں یہاں پہ جو لوگ ٹریننگ کر کے جائیں گے تین چار مہینے وہاں پہ سیکھیں گے کام ان کو جی بھرک پرمنٹ بھیل جائے گا بلکل یہاں تو اس طرح کے سیسٹم یہ جو ہوتا ہے نا جو میداروں سے سیکھ کر نکلیں گے ان کو بھائی ویزہ لگے گا بھائی ویزہ لگے بھائی ورک پرمنٹ بھائی تو وہ اچھا ہے گا ایک تو سکل ورک کر جائیں گے بھائی کے کنٹری میں اور وہ جب ایک بندے کے پاس چیلنٹ ہے کام کرنے کا تو وہ ہوتا جائے گا میں تو کہوں گا کہ بھائی صاحب وہ بھیک مانگے گے نہیں وہ کہے گا بھائی کام کر کے حق الانگی کھانگے صحیح پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے باقی بھائی مودی صاحب کی مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی تھی کہ انہوں نے جو جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی وہاں پر جو ایک بڑا دارہ بنایا تھا کہ وہاں پر لوگوں کو بھائی صاحب کام سکھانا ہے اور جتنا آرتا وہ کام سکھے گی اس کی سیلری بھی ملے گی ملکل یہ چیزیں ہونی چاہیے بھائی کنٹری میں اور باقی بھائی حکومتوں نے اس طرح دیان کی بھی ہے کہ بھائی نہیں کنٹر کریں یہ کوئی نہیں کہا چاہیے بھائی اس طرح جا چکا ہے اور یہ اتنا گند پہن چکا ہے بھائی تب ان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں نہیں ہو چکی چار کروڑ بندہ وہی تو بات ہے ملک چھتائی جدی ہے ایک مطلب جوان لڑکیاں لڑکی تھی بھیگ مانگا ہے بچے بھائی نیا جو فیچر فادی بھائی چار کروڑ بچے بھیگ موطنی بچے ہے کاملز کم دو کروڑ بچے ہونے ہیں دو کروڑے صاحب سے دو تین کروڑ بچے ہونا ہے اور باقی کویں کچھ نشیڑی ہونے ہیں نشیڑی تو فارق ہے جو بچے ہیں آٹھ سار، آٹھ سار، آس سار اور باقی کچھ کولے ہوں نے بزرگ ہوں گا کہ یہ آسپیٹ توڑ کنے لالا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بھئی بھئی اپنی راہ دونتا ہے کہ کومر تک چمیں لیکن یہ چیچ ہوئی نا جب تک قوم کو جگہ نہیں جائے گا اب یہاں پہ تو ہماری حفومتوں کے اگر بات کریں تو وہ خود ہی اتنی کرپٹ ہے کہ وہ کسی قوم کو وہ نا ایک جو سیلپلائیس نہیں کرنی سیلپسپیکٹمنٹ کو بیلڈ اپ کرتے ہیں وہ بنا نہیں سکتے وہ کی سمو سے بولیں کہ بھائی صاحب کنٹی کی حضت کا سوال ہے قوم کی حضت کا سوال ہے وہی کرپشن جب کرتے تو وہ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے لیش بھکٹی والی اوگنٹی کی ریسپیکٹی والی بات ہوئے اس سے بڑے کیا ہونی کہ اس دفعہ جب باشر نے گئی ہم آپ انڈی کی ایسے سعودی ریڈیا میں وہ جاتے ہیں ان سکیٹمنٹ بھی دے کہ ہم آپ کو مدد نہیں کر سکتے تو اس نے جاتے ہیں بڑے کیا فکر آپ ملا میں مانگ دیں نہیں آیا لیکن میری مجبوری ہے ان کا ذہن ہی غلام ہے اور اس سے اگر مرنسٹ کی یہ آزا ہے کرمنل کی باپ کی کرمنل کرائے جاتے ہیں بھئی صاحب اور ہمارے پاس جو ایک سب سے بڑا جو رواج ہے وہ سب سے بڑا رواج یہ ہے کہ بھئی جو نلہ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی کام نہیں کرتا عبیلہ رہتا ہے بدوانشی کرتا ہے یہ تو بھئی صلی اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر سر کی پیڑ بنی ہوئی ہے یہ ہمارے لیے بیماری ہی سالک کو بھیجتا ہے انہوں کو چار پیسے کبھا یہ جو چیز جو ہے ہمارے جو گندے لوگ تھے جو ادھر خرابی کرتے تھے ان کو سوائر بیجا اور وہاں پر بھی وہی چیز کر رہے ہیں اور ہمارے کنٹری کا نام دکوا رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی اپنی رہا ضرورت ہے کامنٹ ایک سن میں ملتا نہیں وڈیو ساتھ اپنے کے لئے اجازت نہیں اللہ حافظ